موسیقی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ مرک پر یزید ہے یہاں تو ہر طرف قوی و بہاثر یزید ہے حل اشکر حسین کا یہ علمیہ کے آج بھی یہاں وہاں یزید ہے ادھر ادھر یزید ہے اور میرے گنیم مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے یہی میرا پدر حسین ہے تیرا پدر یزید ہے نفاق و افتراق و فتنہ و فساد الگرز جہاں میں جتنا بھی ہے شعر وہ سارا شعر یزید ہے سٹیج پر تشریف فرما قائدین اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے موزز حضرات بزرگو دوستو ساتھیو بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے مشتاق صاحب کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ یقین دلوانا کہ وہ اس عارضی دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ابھی امارا تعلق جو ہے وہ اتنا پرانا نہیں تھا ایک نیا نیا تعلق تھا تین سال چار سال پر محیط یہ جو تعلق تھا اس میں ہم نے ہم چونکہ عمر میں بھی چھوٹے تھے تجربے میں بھی چھوٹے تھے تو جب مشتاق صاحب کی گفتگو سنی ہم نے امانولا خان صاحب کی پہلی بسی میں تو ہمیں بڑی انسپیریشن ہوئی بہت زیادہ حوصلہ ہوا بہت زیادہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان سے سیکھنے کا موقع ملا اور اس کے بعد ایک امید پیدا ہوئی کہ اگر اس قد کارٹ کا اس کیریکٹر کا اور اس سوچ کا مالک آدمی جو ہے وہ اس صاحب میں شامل ہوگا اور اس صاحب کی رہنمائی کرے گا تو ہم اپنی منزل اور مقاصد جو ہے وہ بہت جلدی پا لیں گے اس امید نے جو ہے وہ میں آپ کو سچی بتاؤں گے یہاں سے جو مشتاق صاحب کی پہلی تقریر تھی اس نے جو پیغام بیجا ریاست کی دوسری حقائی میں اور اس طرف وہ اتنا مصبت تھا کیونکہ یہ کمیونکیشن کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی تک بات پہنچتی ہے پہلے والی بات تو نہیں کہ یہ پچاس بندے یہ بات سن رہے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت پانچ سو بندہ یہ بات سن رہا ہو اور آنے والے دنوں میں دس ہزار بیس ہزار بندے یہ چیزیں جو ہم نے یہاں کر رہے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ ایک جس کو وائرل ہونا کہتے ہیں مشتاق صاحب کی جو پہلی تقریر تھی وہ پورے ازاد کشمیر میں اور بیرون کشمیر جہاں پہ کشمیری بہت بڑی تعداد میں بیرونی دنیا میں بھی آباد ہیں تو وہ اس طرح وائرل ہوئی کہ لوگوں کی جو غلط فیمیاں تھی ریاست نے جو غلط فیمیاں پھیلائی ہوئی تھی یا حکمرانوں نے جو غلط فیمیاں پھیلائی ہوئی تھی اس ایک تقریر نے وہ ساری غلط فیمیاں جو ہے وہ دور تھی اور مشتاق صاحب کے حوالے سے ایک بڑا ایک گیا طاقتور ایک ایمیج وہاں پہ بنا کہ جی اتنا چونکہ ان کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو تھے وہ بھی اس میں واضح تھے ان کا استدلال ان کا بات کرنے کا اطریقہ کار ان کا ذاتی کریکٹر ان کا نوکری کے دوران جو ان کا کردار رہا اور کریکٹر تھا وہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کردار کہ آپ کے مرنے کے دس دن کے بعد جو ہے وہ آپ کا کوئی بقیہ آپ کا عزیز جا کے تم محکمے میں جمع کروا رہا ہو کہ یہ پیسے مشتاق صاحب نے میک میں کو دینے تھے لہٰذا یہ جمع کروا ہے یہ کہاں ہوتا ہے اس طرح اس طرح میرے خیال میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جن ملکوں میں عدل و انصاف کی ہم مثالیں اور امانداری کی مثالیں دیتے ہیں وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے جیسے ملک میں چپڑاسی شام کو آزار روپے کی دیاڑی لگا کے آتا ہے تنہا کے علاوہ تو جتنا جتنا گریڈ اوپر ہوتا جائے گا اتنا اتنا بے ایمانی کا جو لیول ہے وہ بھی اتنا اوپر ہوتا جائے گا یعنی ہمارا جو وزیر آزم ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ سب سے بڑے بے ایمان ہیں باقی اس کے نیتے جو ہے وہ بے ایمانوں بھی ایک پوری ایک پوج ہے تو مشتاق صاحب جیسا جو وہ کریکٹر تھا تو اس کا یعنی بچھڑ جانا اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے واللہ اتنی تکلیف دے بات تھی اتنی زیادہ تکلیف دے بات تھی اور پورے آزاد کشمیر میں یہ ایک شاکنگ نیوز تھی جب یہ خبر چلی جب شرافت بھائی نے فون کر کے مجھے بتایا میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا تو میں ہم سارے بڑے رنجیدہ ہیں بڑے دکھی ہیں اس کو بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ایمیونٹی کے لیے اس شہر کے لیے اور اس ریاست کے لیے مشتاق صاحب کی جدوجود سے کوئی خوشکسنتی نکال کے لاتی ہے ہمیں ان کا کوئی متبادل ملتا ہے یہ قدرت کے کام ہے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ میں کسی بھی آدمی کو جب آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اس کی سوچ اور فکر کے حوالے سے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انسان کا چونکہ جو ظہور ہے دنیا میں اور اس کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سادہ طور پر آپ دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ذاتی اور ایک معاشرتی اجتماعی چونکہ ہم جو ہیں وہ انسانوں کو سوشل انیمل کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرتی جنور ہے جو معاشرے میں رہتا ہے جو اجتماع میں رہتا ہے جو قبیلے کمبے رشتہ داریاں قومیں یہ بنا کے رہتا ہے جو باقی مخلوقات کو اتنا جو ہے وہ شعور نہیں عطا کیا گیا کہ وہ اس طرح سے رہے تو ہم ذاتی طور پر بھی اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے لیے کام کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں تو جو جتنا باشعور ہے جس کو اللہ نے جتنی سمجھ عطا کی ہے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے شاید ایک ریڑی والے سے یا ایک عام مزدور سے ہم وہ توقع نہ رکھیں جو مشتاق صاحب سے ہم رکھتے تھے چونکہ وہ ایک باشعور آدمی تھے ایک مرتبے ایک منصب پر بھی فائز رہے وہ سماج میں بھی ان کا ایک مقام تھا تو اسی حساب سے ان کی معاشر پیس جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کا تائین بنتا تھا وہ کسی عام آدمی کا نہیں اس طرح بنتا تھا تو میں اگر ہم ذاتی حوالے سے مشتاق صاحب کو دیکھیں ان کی ذات کے حوالے سے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ باکردار آدمی تھے انقلابی آدمی تھے اور انقلابی کیوں نہ ہوتے ظاہر ہے وہ جس سلسلے پہ چلے آ رہے تھے وہ تو چودہ سو سال سے مضامت اور انقلاب کی علامت ہے وہ تو مضامت میں پیدا ہوئے مضامت کو پڑا مضامت کو سیکھا اور مضامت کرتے ہوئے ہی گزر گئے اور یہ پورا کافلہ اسی طریقے سے ہی چلتا آ رہا تو تو ذاتی زندگی میں بھی وہ اس کردار کے حمل تھے وہ ان شخصیات جن کو فالو کرتے تھے جو ان کا کردار تھا جو پیغمبر اسلام کا کردار تھا جو ان کا حسوہ حسنہ تھا جو ان کی اولاد کا حسوہ حسنہ تھا جو شہید کربلا کا حسوہ حسنہ تھا وہ اسی پہ چلتے تھے وہ اس سے ہٹ کے کسی یزیدی کے پیروکار نہیں تھے اور کوئی بھی ایسا فیل ان سے سرزد نہیں ہوتا ان کی جاب کے دوران بھی تو ذاتی زندگی میں اپنا خاندان اپنے بین بائی بچے جو ہم نے ان سے ملے ہم ان سے بیٹھے ان کے گھر پہ بھی بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے جو ان کے فرائز ہیں ان پہ وہ کتنا جو ہے وہ کما حق و حق پورا اتر رہے ہیں اور پھر جو دوسری سائیڈ آتی ہے جو ان کا معاشرتی کردار تھا اس میں بھی دیکھیں وہ گھر سے محلے سے شروع ہوتا ہے محلے سے آپ باہر نکلتے ہیں آپ کا شہر آتا ہے یہ درجے ہیں ترتیبی اسی طرح ہے کہ آپ اکربا سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے وہ سلسلہ بڑھتا ہے تو یہاں سے لے کے جب ہماری پہلی دفعہ ان کے ساتھ نشیست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ بنیادی کام ہیں جو اس شہر کے لوگوں کے ہیں جن میں میں اس وقت انوالو ہوں اور وہ بھی ایک بڑی سطح پہ جا کے تو ریاست کے ساتھ ہی اور ریاست کے معاملے کے ساتھ ہی جڑتے ہیں لیکن میں نے یہ گھر سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے میں جیسے جیسے آگے بڑھوں گا اس کو ریاست کی طرف لے کے جاؤں گا پہلے سال جب ہماری ان کے ساتھ نشیست ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں یہاں کے جو مقامی پشتنی باشندے ہیں ان کی جو زمینے ہیں ان کی جو چراغاں ہیں ان کے جو راستے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے ڈسپلن سے کام کرتے تھے وہ اس طرح نہیں کام کرتے تھے کہ ایک دن بات کی ایک دن تقریر کی اور پھر اگلے مہینے تیسرے مہینے ادھر کیا اور کسی سے چندہ لیا اور کسی کے پیسے کھائے اور لوگوں کو پیچھے لگایا وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھی دفتر میں ان کے ہم گئے تو ہر تاریخ کا ہر میٹنگ کا ہر کام کا ایک چارٹ لگا ہوا تھا ایک ترتیب تھی کہ مجھے فلان دن یہ کرنا ہے اگلے دن یہ اگلے دن یہ وقت کے بہت زیادہ پابند تھے اس حوالے سے اور پھر جب اس سے اگلے سال ہم ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کافی حد تک جو ہے وہ جو ابتدائی کام ہے اس پر کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں انوال کیا ہے ہم آگے بڑے ہیں اب میں اس کام کو جو ہے وہ ریاست کے ساتھ بھی جوڑ کے تو کرنا چاہتا ہوں اور اس معاملے میں وہ بہت زیادہ کنوینس تھے وہ جو میرے دوستوں نے جو باتیں کی ہے چونکہ یہ بہتر سال کا معاملہ ہے اس سے پیچھے کا بھی معاملہ ہے تو یہ نہ تو بہتر گھنٹے میں آل ہو سکتا ہے نہ ایک دو تقریروں میں لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں لیکن جو سادہ سادہ سی باتیں ہیں وہ اب باقاعدہ سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ راز جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں جیسے کہ زمینوں کا مسئلہ ہے اب اس کے ساتھ ہمارا باشندہ ریاست کا قانون جڑا ہوا ہے میں تین سال سے مسلسل یہاں پہ میں دوستوں سے کہتا رہا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ تقریریں بھی میری آن ریکارڈ ہیں مشتاق صاحب نے بھی وہاں تقریر کی یہ اس چوک میں اتحاد چوک میں وہاں بھی میں نے کہا میں نے اس طور میں بھی کہا کہ یہ جو باشندہ ریاست کا قانون ہے اس ریاست کے شہریوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس زمینیں بہت تھوڑی ہیں اتنی تھوڑی زمینیں ہیں کہ اگلے آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے گھر بنانے کی جگہ نہیں ہیں ان کے لیے خوراق پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہیں یہاں پر ہمارے پاس اور تو کون سا روزگار یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے کون سی پینشن مل رہی ہے کون سے ایسے فری وہ گندم کی گندی گندم جو ہے وہ تھوڑی سستی کر کے وہ دے دیتے ہیں اس کے بدلے میں سارا پانی بھی جمع تفریق کر کے کریں تو وہ کچھ کروڑ روپے بنتے ہوں گے وہ سالانہ اس کے مقابلے میں اربو روپے کا تو صرف پانی جا رہا ہے تو مکینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک گیرنٹی تھی ہمارے تحفظ کی اور ہماری نسلوں کے تحفظ کی اور یہ گیرنٹی اس حکمران نے دی تھی جس کو ہم آج آ کے یہ ایک جو مسل شدہ تاریخ ہے وہ پڑھ پڑھ کے تو اس کو ہم گالیاں نکالتے ہیں کہ جی وہ بڑے ظالم تھے اور انہوں نے بڑا ظلم کیا اور قبضہ کیا اور وہ کیا وہ کیا بادشاہ زمینوں کے مالک ہوتے تھے یعنی راجہ ماراجہ چھوٹے چھوٹے جو راجوارے تھے لوگ ان کے مزارے تھے اب ماراجہ ہری سنگھ کو یا اس کے اباو اجداد کو تو چھوڑے نا یہاں لوکل جو چھوٹے چھوٹے راجے تھے وہ پوری پوری ساری زمینیں جو ہے وہ عوام میں تقسیم کی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد اس ریاست کا کوئی بھی آدمی لینڈ لیس نہیں ہوگا وہ بے زمین نہیں ہوگا اور اس نے حقوق ملکیت دیئے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ کہا کہ چونکہ میری چھوٹی سی ریاست ہے میرے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے میں اپنے لوگوں کی زمین کی شاید حفاظت نہ کر پاؤں تو ایک خانون بنایا انیس سو ستائیس میں کہ جو بھی ریاستی شہری ہوگا وہ اپنی زمین جو ہے وہ خریدے گا اور بیچے گا کسی دوسرے ریاستی شہری کو باہر کا کوئی بندہ آکے یہاں سے زمین نہیں خرید سکے گا اور یہاں وہ شہریت نہیں اس طرح آصل کر سکے گا اور یہ صرف یہاں نہیں کیا گیا یہ آپ عرب میں جائیں سارے عرب میں یہی قانون ہے آپ نہیں لے سکتے ہیں وہاں پہ نیڈ اور اس طرح کی جو چھوٹی ریاستے ہیں ان کے اندر تو اس نے ایک سیکیورٹی کا وہ قانون بنایا ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے ہمیں انیس سو سنتالیس سے بتایا کہ ہم آپ کے پوچھ دیوان ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں علاقہ ان کا ملک جب بنا تو اس سے پہلے ہمارا ملک تھا بڑے ہم تھے ہم چھوٹے نہیں تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم چھوٹے بھائی ہیں جب کہ پیدائش کے حساب سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے تو ہم تو ان سے پہلے ٹھوگرو کی ریاست ایک سو دو کچھ سال رہی ہے یعنی اٹھارہ سو چھالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک جو ہے وہ جمہو کشمیر یہ پورا سو سال بنتا ہے یہ سو سال پاکستان سے پہلے بھی ایک ریاست میں ہم تو اس حساب سے بھی ان سے سو سال بڑے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بڑے بھائی آپ چھوٹے بھائی تو کام بھی وہی کیا کہ جو ہمارے ہم معلوم علوم میں بھی بعض دبا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے اور زمینے بھائیوں نے اپنی اندر کر لیں اور سارا کچھ کر لیا اور باز میں چھوٹا بھائی جو ہے یا پاگل ہو جاتا ہے یا وہ خودگوشی کر لیتا ہے انہوں نے سب سے پہلا عملہ کیا بشندہ ریاست قانون پہ آج یہ جو یہاں پہ جو خالصہ سرکار پہ اور گلگت شہر میں اور جگہ جگہ جو ہے وہ یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ زمینیں لی کیوں جا رہی ہیں کس لیے لی جا رہی ہیں کیا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اگر آپ کوئی عوام کی فلا کا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں چونکہ ظاہر ہے خالصہ سرکار یا شاملات جو ہے وہ دے کی یا علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہے وہ کسی حکمران کی نہیں ہے یہ سکھوں کے دور کا قانون ہے خالصہ سکھ دربار کو کہتے تھے تو ان کے دور کا یہ قانون چلتا آ رہا تھا کہ یہ یہ زمینیں جو ایکسٹرا ہیں وہ ریاست اگر کبھی اس کو ضرورت پڑے تو وہ استعمال کرے گی ریاست جس کی وہ ملکیت ہیں تو یہ ہماری ریاست کی ملکیت ہیں یہ ریاست اندوستان یا ریاست پاکستان کی ملکیت نہیں ہیں وہ ریاستیں نہیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں ہمیں حفیظ صاحب بتائیں یہاں پہ ہم نے ایک وارٹر پروجیکٹ لگانا ہے یہاں پہ عوام کے لیے پارک بنانا ہے یا یہاں عوام کے لیے کچھ اور انڈسٹریل زون بنانا ہے تو جو ایک طریقہ کار ہے مروجہ اس سے لوگوں سے کمیونٹی سے بات کر کے تو وہ زمین لے سکتے ہیں اس کام کے لیے فوجیوں کے لیے جرنیلوں کے لیے چینیوں کے لیے پنجاب کے سرمایہ داروں کے لیے اور وڈیروں کے لیے تو زمینیں نہیں ہیں ہمارے پاس تو ان کے پاس اتنا بڑا پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے ازار کلومیٹر اتنا بڑا ملک ہے یہ اپنی زمینیں وہاں رکھیں وہاں اپنے مربع بنائیں چاگیریں بنائیں یہ جو چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں تو ان کو وہ جو بشندہ ریاست قانون میں نے یہاں چوک میں بھی اس دو سال پہلے کہا تھا کہ یہ اس خطے کو فلسطین بنانے جا رہے یہ دوسرا فلسطین بنے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ملوں کے اندر غیروں کی عبادیاں ہوں گی تو نہ ہماری عزت محفوظ رہے گی نہ ہمارے رستے محفوظ رہیں گے نہ کلچر محفوظ رہے گا نہ اقدار محفوظ رہیں گی ہمارا مذہب تک بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا تو کیسے روکیں گے ہم جس طرح زیاب بھائی کہہ رہے تھے ہم تو پرامل لوگ ہیں نہ ہماری کوئی فوج ہے نہ ہماری کوئی اپنی ایڈمنیسٹریشن ہے یہاں ساری جتنی ایڈمنیسٹریشن ہے ساری باہر سے بیٹھی ہوئی ہے کون روکے گا ان کو اس سے پہلے جو فساد ہوئے جتنے یہاں پر ان کو کس نے انیشیئیٹ کیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ان سے لڑنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو اتنے ریسورسز تھے ہمارے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں انہوں نے چونکہ ہمیں شروع سے ہی یہ جو چیزیں تھی ساری ان سے محروم رکھا ہے اور ہمارے ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیویلپ کرنا مختلف سیکٹرز کو گزشتہ بہتر سالوں میں جو اقوام متحدہ نے ان دونوں ملکوں کی ذمہ داری لگائی تھی ہم یہاں ہیں تو ہم اس لیے ان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں مختلف چیزوں میں انہوں نے ڈیویلپ کرنا تھا اپگریڈ کرنا تھا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لوکل لوگوں کو امپاور کر کے تو ہمارے ادارے بنانے تھے ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا ہمارے جو ہمارے یہ اساسے ہیں ہمارے زمینی اساسے ہو گئے یا انسانی اساسے جتنے بھی تھے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا تھا یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا اور پچاس سال پہلے وائلیٹ کیا جس طرح ابھی دوستوں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا مطلب مودی نے کیا کیا مودی نے باشندہ ریاست قانون کو وہاں سے آج ختم کیا بہتر سالوں کے بعد تو پورا کشمیر جو ہے اور اس میں اندو بھی شمل ہیں اور لداک کے بودھ بھی جو پہلے تحریک کے ساتھ نہیں تھے وہ سارے کھڑے ہیں اور آج ایک سو چودہ دن ہو گئے ہیں وہاں پہ بند ہے لاک ڈاؤن ہے تمام بزار بند ہیں تمام ٹرانسپورٹ بند ہے پہلے تو اسی پچاسی دن کرفیو رہا اور اس کے بعد اعتجاجن وہ بند ہے کہ بھئی جب تک کہ یہ واپس نہیں لیا جاتا فیصلہ ہم نہیں کھولیں گے اور ان لوگوں کے بھی کاروبار ہیں ان کی بھی زندگی ہے ان کا سارا کچھ ایک سو چودہ دن کوئی مقمولی بات نہیں ہے بند رہنا جو ہے یہ دنیا کی تاریخ میں یہ مثال بنتی جا رہی ہے لیکن وہ کس بات پہ اتنا زیادہ غم و غصہ ہے کہ ہمارا یہ قانون کیوں واپس کیا گیا ہمیں یہاں گلگیت میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قانون اب چالیس پینتالیس سال ہو گئے ہیں ایک ڈی سی کے آرڈر پہ جو ہے وہ آہستہ سے سائیڈ پہ رکھا گیا ہے اور اس کی وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کال جب یہ تھوڑے بہت یہاں آکے پیسے دیں گے لوگوں کو ابھی بھی دینا شروع کیے ہوئے ہیں تو غریب لوگ ہیں مطلب جگڑے بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں فیملیوں میں تو اپنی زمینیں بیچ کے تو کال کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور انڈ پہ ایک فلسطین بنے گا جس کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر معاملہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ بند جائے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جدوجود کو اور اس سارے معاملے کو اس کے آئینی اور قانونی پیلوں سے سمجھنے کی کوشش کریں میرے اور کسی اور کی جذباتی نیرے بازی سے یا جذباتی تقریروں سے معاملے کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ نہیں تبدیل ہوگی چونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ کیس ہے ایک ریاست کا کہ جس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا فورٹی سیون میں اور یونائٹیڈ نیشن میں یہ دونوں ملک چلے گے اور وہاں پہ یہ تیہ ہو گیا کہ اس کا فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ اب ظاہر ہے یونائٹیڈ نیشن کوئی ایسی باڈی نہیں ہے کہ جو زور زبردستی کے ذریعے سے یہ کام کروائے گی یہ کام ہماری جدوجود کے نتیجے میں ہوگا اور انٹرنیشنل انٹرونشن کے نتیجے میں ایک رائے شماری ہوگی افواج کا انخلاع ہوگا یہ لکھا ہوا ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی فوج نکلے جی کیوں نکلے جی ہماری اسلامی فوج ہے ہماری پلانی فوج ہے ہمارے بھائی ہیں یہ ہیں یا دوسری فوج نکلے بھائی یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی ان سے دشمنی ہے یہ ایک سریقہ اکار کا معاملہ ہے کہ استسواب رائے کیسے ہوگا اس پہ ان دونوں ملکوں نے سائن کیے ہوئے ہیں اور یہ سگنیچرز محمد علی جناہ جو بانی پاکستان تھے ان کی زندگی میں ہوئے ہیں یہ تیرہ آگست انیس سو اٹھالیس کو یہ سائن ہوئے اور محمد علی جناہ صاحب نے رخلت فرمائی گیارہ سپٹمبر انیس سو اٹھالیس کو یعنی ایک مہینہ بعد اس کے تو یہ سارا جو معاملہ تھا جو ریاست کے مستقبل والا یہ ان کی زندگی میں ہوا ان کے کہنے پہ ہوا اور اس پہ پاکستان نے ورڈکٹ دیا کہ بھائی یہ متنازعہ علاقے ہیں اس کی ایک بارڈر ہے پوری کی پوری وہ تائین شدہ ہے اور اس کا فیصلہ تو ان اب اگر ہم اکٹھے کھڑے نہیں ہوں گے معاملے کے ساتھ سارے جڑیں گے نہیں اور آواز بلند نہیں کریں گے تو ہم لٹکتے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ صوبہ ووبہ اور یہ فلانی ساری چیزیں یہ ٹوٹل پاکستان کے حکمرانوں کے ڈنگوصلے ہیں اور یہ وہ حکمران ہیں جو اپنے ملک سے مخلص نہیں ہیں مطلب کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ملک ہے ہمارا جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہوتا ہے تو وہ کرپشن کے چارجز میں اندر وہ ملک دشمنی کے چارجز میں اندر کوئی انڈیا کا یار کوئی یودیوں کا یار کوئی فلانے کا یار یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ابھی بھی اس وقت بھی ایک تین دفعہ کا سابق وزیراعظم وہ اندر ہے اور سابق صدر ہے زرداری وہ بھی اندر ہے پرویز مشرف پہ بھی جو فوجی سربراہ تھا اس پہ بھی مقدمہ چل رہا ہے کال ایک دوسرے محصوب جو ابھی سربراہ ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن وہ عدالت میں محتل کی ہے تو یہ بار بار اپنی اسمبلی میں اور اپنی تقریروں میں اور اپنی عدالتوں میں بتاتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے اکمران جو ہیں ان میں آج تک کوئی انسان کا بچہ نہیں آیا سب بھی کرپ سب بھی ڈاکو سب بھی چور کسی کو پھانسے پہ لگایا ہے کسی کو پیچھ کی اکمر جو اپنے ملک کے سگے نہیں ہیں وہ اس امارا کیا کریں گے اور ہمارا وہ انہوں نے کون سا خیال رکھنا ہے کون سی بہتر سالوں میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے ہمارا مقدمہ قرآن کے اصول کے مطابق ہمیں خود لڑنا ہے وہ اصول کیا ہے اللہ اس قوم کی کبھی مدد نہیں کرے گا جو اپنی مدد خود نہیں کرے گی جو اپنی عالت خود نہیں بدلے گی یعنی یہ کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگا دیا کہ آپ اپنی عالت خود بدلو گے میں نہیں بدلوں گا اب اگر ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ حالات تب تبدیل ہوں گے جب ہم آپس میں جڑیں گے اور ہمیں اردگرد کی تحریکوں سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے آج آٹھ اگست کے بعد جو صورت آل پیدا ہوئی ہے اس میں انٹرنیشنل ہی ہماری آواز کو سننے کی کوشش کی گئی ہے دنیا بر کا جو میڈیا ہے دنیا بر کے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں بڑی بڑی حکومتیں جیسے امریکہ کی حکومت ہے ایک سال پہلے تک وہ کشمیر کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ کسی سپیچ میں کسی تقریر میں لفظ کشمیر نہیں آنا چاہیے یہ یعنی اس سے انڈیا نراز ہو جائے گا تو آج وہ جو ان کا صدر ہے ٹرمپ وہ ایک مہینے میں چار دفعہ کہہ چکا ہے کہ جی میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں جرمن چانسلر نے کہا ہے خود انڈیا میں جا کے کہا ہے اتنا بڑا جو ایک اہد حضر کا کربلا بپا ہوا اس سائیڈ پہ ہماری ریاست کے ایک حصے میں اور بارتی جو ظلم و بربریت تھا اس کے نتیجے میں اس خون کے نتیجے میں ان عزتوں و عصمتوں کے نتیجے میں جو پامالیاں ہو رہی تھی جو ظلم و جبر ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں دنیا ہماری طرف متوجہ ہو گئی اور دنیا نے کہا جی یہ اندوستان جو ہے وہ وہاں پر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور کشمیریوں کا جو اتنا پرانا کیس ہے اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز ہونا چاہیے ہم نے حسب معمول جو ہماری قوم کی عادت ہے گزشتہ ستر سالوں سے وہ بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے ہم نے اپنے وکیل کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ ہمارا وکیل جو ہے اور ہمارا خود ساختہ مو بولا بڑا بھائی جو ہے یہ ہماری مدد کو آئے گا اور یہ اس مسئلے سے ہمیں نکالے گا تو ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہمارے بھائیوں نے یہ کیا جی کہ ہم جو ہے وہ انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں یہ پتہ ہے نا کوئی عمران ہون نے کہا میں کیا کروں میں کوئی جنگ لڑ لوں انڈیا کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم ازاد کشمیر اور گلگیت کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کریں گے اور کشمیری خاموش رہے اور میری تقریر کا انتظار کریں تو یہ ٹوٹل انہوں نے کہا وہ کیا کسی نے کہا کسی شاعر نے بڑھا کہ کبھی تو بیعت فروخت کر دی کبھی سبیلیں فروخت کر دی میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیش ڈالا فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دی تو مطلب ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ بس ٹھیک ہے جی اب انڈیا کے ساتھ اب بتر سال سے ایک چل رہا تھا سلسلہ اب ہم نہیں کر سکتے ہماری فوج بھی نہیں لڑ سکتی ہم خود بھی نہیں لے سکتے تو سکھوں کے لیے تو رہداریاں شہداریاں کھول رہے ہیں اور ہمارے طرف جو ہے وہ مکمل خموشی ہے میں نے آپ کو بتایا ایک سو چودہ دن ہو گئی ہے وہاں کرفیو تک نہیں اٹھوا سکے اور دعوے یہ کرتے تھے چون ملک جو ہے وہ ہماری قرارداد کی حمایت کریں گے سولہ ملکوں کی ضرورت تھی حمایت کے لیے پچپن اسلامی ملک ہیں سولہ ملکوں کی یہ حمایت نہیں لے سکے ہمارے لیے کہ ایک قرارداد ہی جو ہے وہ کی جائے پٹ کی جائے تو ایسے حالات میں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ریاست کی تمام اکائیوں سے اپنے بنیادی چھینے کے حقوق اور اپنی شناحت کے لیے آواز بلند ہو جائے آواز اٹھے وہ آواز یکجا ہو وہ آواز کرگل میں بھی ہو وہ لداخ میں بھی ہو جمہو میں ہو مظفر آباد میں ہو گلگت میں ہو سرنگر میں ہو پھر جا کے اس مسئلے کو عالمی برادری سجیدہ لے گی عالمی برادری کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم سارے پاکستان میں جا کے شامل ہو جائیں یا اندوستان میں شامل ہو جائیں کسی کا کیا جاتا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ لے کے گئے وہاں پہ دبئی اور سعودیہ والوں کے پاس جو پہلے ہی مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہیں پہلے ہی جو پورے میڈل ایسٹ میں اس وقت جو شرنگیزی ہو رہی ہے جو غیر مسلم طاقتہ یا عالمی سامراجی جو نظام کر رہا ہے اس میں سب سے بڑا کندہ سعودی عرب نے دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ دوسری ریاستیں ہیں ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بھی ان کو آگے سے کہا یہ آپ اس کو امت کا مسئلہ نہ بنائیں یہ آپ کا اور انڈیا کا مسئلہ ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں اتنے بڑے وہ آپ سے نہیں ہیں دبئی نے تو این اس وقت جب مودی یہ کام کر رہا تھا اور ہمارے بچوں کو قید کر کے مار رہا تھا تو ان کو عالی ترین سیول ایوارڈ دیا یہ تو ان کی حالت ہے ہماری جو امت مسلمہ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں تو ایسے میں ہم جو ہیں وہ بیسیت ایک قوم جو بیسیت ایک جو ہماری شاہت رہی ہے تاریخی طور پر اس کے حوالے سے ہمیں بولنے کی ضرورت ہے اپنے حقوق کے حوالے سے بولنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں کھاتا ہے کوئی کھا نہیں جائے گا زندگی اور موت جو ہے وہ اسلام آباد کے آتھ میں نہیں ہے یا نہ دیلی کے آتھ میں ہے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے آتھ میں ہے اور حق کے لیے لڑنا جو ہے یہ انقلابیوں کی اور پیغمبروں کی اور ان کے رستے پہ چلنے والوں کی سنت رہی ہے تو اس لیے اگر ہمیں زمینیں بچانی ہیں ہمیں وسائل بچانے ہیں تو مشتاق بائی کے عظم کو اور ان کے کردار کو فالو کرنا ہوگا اور ان کی جدوجود کو آگے بڑھانا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے بین بولے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے آپ ان سے کچھ لے کے دکھائیں یہ جو اسلام آباد والے ہیں یہ آپ کو دے گے یہ تو گمہ پھر آ کے تو چیزوں کو کم کر رہے ہیں جو ہمارے اختیاراتیں جس طرح مودی نے کیا یعنی ہم پہلے ہماری ریاست تھی ریاست کے بعد وزیر آزم اور صدر دیا اور پھر اس کے بعد وزیر آلہ اور گورنر دیا اور اب وہ بات لیفٹینٹ گورنر تک آ گئی ہے یعنی کہ ایک ڈگری کالج کو تنظلی کرتے کرتے پرائمری سکول میں تبدیل کیا گیا ہے تو ہمیں تو ہر شروع سے سنتالی سے ہی پرائمری سکول میں ہی رکھا گیا تھا ہمارا تو ڈگری کالج بنا ہی نہیں لیکن یہ بھی کل ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چترال میں شامل ہو کوئی کوہستان میں شامل ہو کوئی منصرہ میں اور کوئی گجرات میں شامل ہو اس ریاست کے جو یہ حصے ہیں اور یہ صوبے ووبے اور باہتیار اسمبلیوں کا جو خواب ہے یہ ادورہ ہی رہ جائے گا باہتیار اسمبلی یا کچھ بھی جو اپنے حقوق ہیں وہ اسی انہی قوانین کے تحت گرانٹی رہ سکتے ہیں جو 1947 کو ہمارے پاس تھے اور جو 1947 کو ہمارے پاس ریاست تھی اس ریاست کو اور یہ جو جتنا ہمارے اردگرد پروپیگنڈا خیر یہ تو آپ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے یہ کون لانچ کرتا ہے کون پھیلاتا ہے کون نفرتیں پھیلاتا ہے کون یہ سب لوگوں کو پتا ہے اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ہماری تقریروں کی بات نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں چیزوں کو آپ ہمیں ریفائن کرنا چاہیے نشاد بھائی دوسرے دوست بھی سیاسی کارکونیں سارے سمجھ دیں جب تک ہمارے مطالبات واضح نہیں ہوں گے تب تک دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی اور ہمیں چیزیں نہیں ملیں گی ہم کرتے کیا ہیں کہ کھچڑی پکاتے ہیں مطالبات کی جس میں سو ایک چیزیں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ جا کے تو کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتی ہے ہمیں واضح طور پر ان کو کہنا ہے اپنے وعدے پورے کرو اپنے وعدوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس ریاست کے لوگوں کو حق دے دو کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں یہ پرسو ایک چھوٹے سے افریقہ کے علاقے میں ریفرینڈم ہوا ہے اس سے پہلے کتلونیا میں ریفرینڈم ہوا ہے اس سے پہلے سکوٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا ہے تین چار سالوں کے اندر دنیا کے چار پانچ ہٹوں میں ریفرینڈم ہو گئے ہیں لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اگر کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کو ووٹ دیتی ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اگر کشمیریوں کی اکثریت جس طرح یہ مانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ یا انڈیا کو دو یا ہمیں دو انڈیا کو دینے کے لیے یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل جائیں لیکن یہ آکھ نہیں دیتے کہ ہم ازاد رہ سکیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ بات بلکل کلیر کرنی ہے ہمیں ہمارا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا آکھ دیا جائیں جو قوم کا فیصلہ ہوگا سارے تسلیم کریں گے اور عالمی برادری کی نگرانی میں لیکن اس سے پہلے جو پروسیس ہیں ان کا انیشیئیٹ کیا جائیں یہ ہم بھی سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ مطلب کالی ہے یہاں سے فوج نکل جائے گی ادھر سے ان کی فوج نکل جائے گی یہ ممکن نہیں ہے اس طرح لیکن اس کو ایک پروسیس میں ڈالے نا فوجوں کے انخلاق کا ایک ٹائم ٹیبل پیہ کریں کہ ہم نے اتنے عرصے میں افواد جو ہیں بتدریج کم کرنی ہے تو ان کی جگہ پر یہاں امن اما کے قیام کے لیے جو یونائٹی نیشن کے جو ٹروپس پہلے سے موجود ہیں سیز فائر لائن کے اوپر ان کی تعداد میں اضافہ کر کے تو ایک ماحول پیدا کرنا ہے رائے شماری کا ریاست کے خطو کو ملانا ہے رستے کھول لیں یہ ہمارے پروس میں یہ جو پورا بلدستان ہے یہ آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پر یہ لداخ صبح ہے ابھی جو نیا نقشہ جو جاری کیا ہے مودی نے اس واقعے کے بعد پانچ اگست والے کے بعد اس میں آپ کا یہ جو پورا علاقہ ہے اس نے اس یونین ٹیریٹری میں رکھا ہے لداخ والی یونین ٹیریٹری میں چونکہ تاریخی طور پر یہ صبح لداخ تھا تو بلدستان میں جا کے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈ فیملیز کتنی زیادہ ہے کتنے قبیلے کتنے کمبے کتنی رشتہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں پتر سال سے تقسیم ہے باپ بین بائی کزن چاچے ان کے آپس میں ملاقاتیں نہیں ہیں اور یہی آل جو ہے وہ اس طرح بھی ہے ازاد کشمیر میں بھی کہ جبر کی بنیاد پر خاندانوں کو تقسیم کیا قبیلوں کو تقسیم کیا مذاہب کو تقسیم کیا ایک دوسرے کو مارا قتل کروایا اور آج یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان سے منتے کر رہے ہیں کہ ایک گیٹ کھول دو یار تھوڑا سا میں اپنے بینوں سے ملنا چاہتے ہیں بائیوں سے ملنا چاہتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں ازاد کشمیر میں چونکہ ادھر رستے کھولے تھے کچھ عرصہ میں آپ کو بتاؤ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات تھے ایک ادھر رہ گئی جو فیملی انہوں نے مذہب چینج کر لیا جو ادھر رہ گئے انہوں نے مذہب اپنا چینج کر لیا اب وہ مل رہے ہیں تو بین بائی ہیں ایک اندو ہے ایک مسلمان ہے یا ایک سکھ ہے ایک مسلمان ہے اور مل بھی کتنے عرصوں میں رہے ہیں جب وہ بچے تھے تو بچڑے تھے تو اب وہ بڑے ہیں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں تو وہ مل رہے ہیں تو ہمارا جو یہ ایک سلسلہ ہے یہ ہمارے رستوں کے کھلنے کا یا ہمارے بشندہ ریاست کی بحالی کا اور اس کا اس کا تعافظ کرنے کا اور یہاں سے جو لینٹ افسران ہیں جو ازاد کشمیر میں بھی یہ مطالبہ چلتا ہے لیکن وہاں پہ کم ہیں یہاں پہ تو سکول کے ماسٹروں سے اور تھانے کے ایسچوں سے لینٹ افسروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی سارے کے سارے لوگ غیر مقامی ہیں ہماری شکلیں ٹھیک نہیں ہیں ہمارے دماغ نہیں ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم میں قابلیت نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ مانسیرہ سے اور جیکباباد سے اور چیچو کی ملیاں سے آ کے ایسچوں یہاں پہ لگتا ہے یہ گلگت کا بندہ کیوں نہیں لگ سکتا اور یہاں کا اس خطے کا بندہ جو ہے وہ کیوں نہیں لگ سکتا وہی وجہ ہے کہ کنٹرول کرنا ہے اور ان کو دبا کے رکھنا ہے اور ان کو احساس دلانا ہے وہی 1947 والا ہمارے صدر کو اٹھا کے تو سپلائی میں کلرک بنا دیا جو یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے صدر بنایا تھا شاہ رہیس خان کو اور پھر وہ پنشن جو ہے وہ سپلائی کے اس میک میں سے لے رہا ہے پتہ نہیں کیا کس پوسٹ پہ اس کو لگایا اور جو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا وہ بعد میں جو ہے وہ ریٹائر ہو کے فوج سے تو پنشن لے رہا تھا تو مطلب انہوں نے اس وقت بھی ہماری تظلیل کی ہمیں اکیر سمجھا ہمیں یہ کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے خطے پہ خود حکومت کر سکے یعنی یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پنجاب سے اٹھ کے تو ہمیں بولے کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ اپنی حکومت خود کر سکو لہٰذا ہم اپنے لڑکے بیجیں گے وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے تو یہ جو ہم غیرت 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 لگائی ہوئی ہوتی ہے غیرت کے نام پہ شیعہ سنی کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے ہیں یہاں ہماری غیرت کہاں مار جاتی ہے جب ہماری نوکریوں پہ غیر آکے بیٹھتے ہیں زمینوں پہ غیر آکے بیٹھیں گے پھر غیرت کا تصبر بول جاتا ہے تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو مختصرا مشتاق صاحب کی جو جدوجود تھی وہ اسی انہی خطور پہ تھی آپ سب کو پتا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے تھے مجھ سے بھی زیادہ سخت لجے میں وہ یہ باتیں کرتے تھے اور اب ہمیں یہ باتیں کرنی پڑیں گی اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمیں اپنا ہم ہم کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے کوئی جنگ ہم نے نہیں چھیڑی ہوئی ہے کوئی ہمارے علاقوں میں ہمارے جو یہ علاقے ہیں یہاں پہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی جنگ میں ہمارے پاس زمین کو اڑپ کروں گا یہ تو نسرت کی زمین ہے یہ تو مشتاز بھائی کی زمین ہے نشاد بھائی کی زمین ہے وہی رہتے ہیں وہی اس کے مالک ہیں وہی انہی کے خاندان یہاں پہ رہے گے ازاد کشمیر سے کوئی نہیں اڑپ کر سکتا اس کو نہ اس کشمیر سے آکے کوئی اڑپ کرے گا تو یہ بلا وجہ کہ ایک جو مطلب ایک باتیں پھیلائی جاتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت جو بتر سالہ بریفنگ ہے ہماری نسلوں کی اس کو ڈی بریف کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ یہ حقوق ہیں یہ یہ رائٹس ہیں اس میں ہمارا تحفظ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں برکل آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری جماعت کی طرف سے بھی ہمارے عباب کی طرف سے بھی جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ پولیٹیکل پریزنرز کا معاملہ ہو یہاں پہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ اسلام آباد کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے پھر بھی کہ یہاں کے لوگ پھر بھی عزت اور لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اس طرح ننگا نہیں کرتے ہیں جس طرح انڈیا کو ننگا کرتے ہیں اس لیے کہ کس قائدے اور قانون کے تحت جو ہے وہ یہ لڑکے بابا جان اور افتخار اور دوسرے سارے یہ اندر جلو میں رکھے ہوئے کہ کون سا قائدہ قانون ہے کیا کیا انہوں نے کیا انہوں نے نواز شریف سے زیادہ بڑے جرائم کیے ہوئے ہیں جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں یا پاکستان میں دہشت گردوں کی پوری پوری فوجیں ہیں پوری پوری نرسی ہیں ازاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکے ہیں ان کو یہ سٹیجوں میں بٹھاتے ہیں ان کو یہ اسمبلیوں میں لے کے جاتے ہیں ان کے نام چینج کرتے ہیں اور انٹرنیشنل دہشت گردوں کو جو ہے وہ انہوں نے آپ نے وہ رکھا ہوا ہے بی ٹیم کے طور پہ یہاں کیا ہوا یہاں کوک پہ بات ہوئی اور شیڈیول فور یہ بھی ہماری تظلیل ہے شیڈیول فور جو قانون ہے اس کا مطلب ہے زبان بندی کا قانون تو زبان بندی جنوروں کی ہوتی ہے انسانوں کی نہیں ہوتی ہے انسانوں کی زبان ہے وہ بولنا اس کو قدرت نے وہ جو ہے وہ یہ صلاحیت دی ہے اور یہ نعمت دی ہے اس کو کہ وہ گفتگو کرے وہ بات چیت کرے وہ استدلال کرے تو کسی کو بات چیت سے روکنا